آگیا یا کوئی عزیز رشتہ دار آگیا ہے وہ پھلا چلا اتقاف کے بیٹھا تھا وہ بیرن آگیا ہے تو جب وہ واپس چار لگئے تھے حسان اپنی کو کرو گنے جبار نکل کے تھے انہوں مسجد تے بیچ بیچی گاں کار سکتا ہے یعنی الویدار کہنا جانا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بی بی جلی ہے وہ پھلا روزے دی حال تھے جنہا اتقاف بیٹھے تھے آپ دی ملاقات واسطہ اتشکل کے لئے ہیں آپ جنہا جان لگی تھے آپ نے دو کرم چال کے علیہ دا گیا تھے یہ اتقاف جانتے ہیں جنہاں دے ایک حدود دے اتقاف بھی رہا سکتا ہے اور آنے والے انہوں نے علیہ دا بھی کیا سکتا ہے اورتا جڑی ہیں میرے بھائیوں انہوں نے بارے چھے صاف لیتے ہیں کہ کوئی عورت جڑی ہے وہ بھائی گی تھے اپنے کار دے اتقاف اگر انہیں کرنے مسلو نہیں لگا لیکن شرط لگا دیتی علماء نے کہ اپنے شوہر کو اجازت لے کے اتقاف دے گئے اگر شوہر اجازت نہیں دیں دھاتے ہوئے اتقاف دھتے نہیں بیٹھے ہوئے اور اگر عورت کہا دیئے کہ میں بینا ہے تو شریح دے اندر لیتا ہے کہ شوہر جڑا ہے وہ روک ساگدار ہوگا نہیں میں بیان دینا وہ گناہ گا نہیں ہوئے گا بعض علماء کہندے ہیں کہ بعض کی ذہن ساری تقریبا کہندے ہیں کہ اگر شوہر نے اجازت دے رہتی ہے کہ جنگ دے گئے اور دسان دن آنے کے بیچے کہتے موڑا آپ کو ایسا نہیں کیا تو نہیں نہیں چبدہ کم کرتا حالات نہیں ٹھیک تو کوئی تکاف چھڑ دے تے سارے چھڑ دے رہے ہیں کہ پھر وہ تکاف چھڑ دے رہا جائی ہے صرف امام حب بنیوکار احمد اللہ علیہ صفیان صوری وغیرہ نے کیا کہ ایسا کرنا مردباس دے بنایا ہے کہ وہ اجازت دے کے واپس نہیں لنے لیکن لیکن اعنا ہے کہ وہ لے آ سکتے ہیں گناہ گار پھائے گا کہ انہیں ایک بار اجازت دے کے تھے جو باپس آلائی کو لیکن وہ اجازت دے کے واپس بھی لے آ سکتا ہے درانے کی اتکاف پہ تو اسے اندازہ کہ شوہر اجڑا ہوتی اللہ پاتھر کی نیزت بنائی ہے اور عورت جریہ اور اجڑی کس حد تک اتاعت و حرمہ ورداری کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق جنے ہیں اچھا واسطے اتقاف سے اللہ نے کہا میرے اتقاف دی کوئی گاندی تو آپ نے کاریونہ بگاندنے کے لئے کارنوں 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 پیاروں مدد پا دی کے دنسرے نا تلک رکھنا اللہ تعالیٰ نوں اپنی عبادتنا لوگی زیادہ مانک کرنے کے لئے کہ عورت واسطے ہوئی ہے کہ نا جزا دو گھر اہم خلاب دیاندرین نفلی روزہ رکھنا ہے اگر شوبر جانتنا دوے تے بیوی روزہ نہیں رکھ سا بھی نفلی روزہ فرض تے رکھنے 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 رہنے روزہ لے نا ہے تو پاوے کوئی رکھے یا نہیں آدھے انہوں بھی انہیں فرض رہنے جننے کے شوبرتے فرض ہے لیکن نفلی روزہ رکھ کر لگیا ہمیں اور ایسا اتقاف واسطے بھی وہ اپنے شوبرتی اجازتی محتاج ہے اور اگر حالات سازگار نہ رہنے تو چلتے اتقاف نے توڑ گا اپنے شوبرتی رضا مدینو حاصل کرے گا بہرحالات یہ اتقاف نے انہیں پابندیاں کارکے اگر کوئی شخص اتقاف بیٹھے رہے ہیں یقیناً ایک بہت بڑی بات ہے انسان اللہ واسطے دنیا نو طلق توڑ لے دنیا نیا مصروفیات میں چھڑ دوے اور اللہ دی محبت دے اندر انہ کو گم ہو جائے کہ انہوں سوائی رب دے کچھ اور چیز آتے ہیں قرآن مجید دے اندر آیت افاق آئی ہے کہ جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں بڑے شدید ہوتے ہیں شدید محبت کرتے ہیں اللہ دینا محبت ہے اللہ دینا محبت ہے ایک کوئی چیز ہے محبت ہے رسول اللہ فقط آتا اللہ جس نے رسول کی عداد کی اس نے اللہ کی عداد کی جس نے اللہ سے محبت کی اس نے رسول سے محبت کی اور جس نے رسول سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی یعنی ساری دنیا رسویت ہے رسجہ ہے سارا کام بگڑ جائے لئے کہ اللہ اور رسول بھی محبت دے کہ کوئی چیز آڑے نہیں آنی چاہیے اے یہ اتقاف دا جرا بڑا اورینی اتقاف کے بعد اور پھر اسے دران جو نہیں بلکہ ساری زندگی جو کچھ اتقاف جندروں میں کیتا سی کہ اللہ دا مانو دا جند ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ میں راکھا لند ہے اور دال چیز میں پچھے پڑا کرنے کہ اے سندان میں نے کہا یو جرا بڑا سے اتقاف بیٹھ دا ہے پھر وہ جہنمت میں دوند ہے اور پھر جنتی بھی قرار کرنے یہ کہ ایک دن دے اتقاف دے جلی صواب لے دینا کہ کوئی حق ہی نہیں ہے لیکن یہ ساتھا جی کہ اتقاف کے بیٹھ کے لئے باز اخواد ہمارے ایسیاں نیکی ہیں بار کر رہا ہے بہت میں کیسے بے واوہ سے دورتوں کرنا سی کسے یتیم نہ سچا چکتا سی یہاں کوئی اور ایسی نیکی کر رہا ہے جانتا ہے لیکن اتقاف دے جو بیٹھے گا دے جانتا ہے اور ساری ہی نہیں کر سکے گا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا کہ اتقاف دے جندر ہے تو وہ تمام نیکیاں جب باہر دی دنیاچ کرتا ہوا سی پہلے اور اتقاف دے جانتا ہے کیا تو رک گیا اللہ تعالیٰ کنہ ساری ہی نہیں کر سکے گا جب بھی اعجر مطابقی دے جانتا ہے کیسے دی 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 دنیا چوانہ سکے گا جانتا ہے اس وقت میں جانتا ہے جڈے کبی بیٹھے دی رویہوں کے برسدکار کے حالات میں سمجھ گئے اونا فرمائیہ سکے گا بھی ہوا سکمے اور آپ بھی ان جانتا ہے جانتا ہے اگر کوئی شخص اشادی نماز نہیں پڑ سکے تو اپنی اشادی نماز آتا کر سکے اگر کوئی شخص اخوص و اپنی اشادی نماز آتا کر سکے بلکل ایسے ان لمحقاں کرافیہ کار سکے تو اکر سہری دی وقت پڑھے گا کیام اجرؑ اچھی قیام قیام تک ہے اے حضر کے مستد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشاد ہی پڑھ دے ہیں لیکن روزیاں دیں گے تھی اپنی اتحال جدی نواد وہ اشار دیں گے ترابیان پڑھنے لیکن اگر کوئی شخص نہ پڑ سفہ ترابیان تو وہ صبح صحیح دے اور ترابیان کے جو آج پڑھ لے گا اس سے ترابیان کو دعا گے اور اس سے بندے نے ترابیان نہیں بھی پڑھنے تو وہ روزے دے گئے وہ دے کوئی اثر نہیں پڑھے گا کہ روزہ ترابیان نہ پڑھنے دا ہم نے لیکن سواب نہیں ملے گا روزے دے پڑھنے دے کوئی فرق نہیں پڑھنے دے اجے بات اکسانو معلوم ہوئی کہ اگری شادی نماز نہیں کرنے دے تو سہرہ دے پڑھ سرد ہے شادی نماز نہیں پڑھ سرد ہے اور ترابیان بھی رائے گا وہ بھی اس سویرے فجر پہلے پہلے ہے سہرہ دے پڑھنے دے پڑھ سرد ہے اور زمنہ نے بات بھی معلوم ہوئی کہ ترابیان در ریا بھی جان کے سب دیئے پندے لیاں تو وہ روزے دے کوئی اثر نہیں دے گا لیکن سویرے دے پڑھ سیدے پڑھ سفر تو سفر امینہ اعلیٰ اعلیٰ سیدے پڑھ سلام اعلیٰ سیدے پڑھ سلام مرسل اعلیٰ